ہلو اینڈ ویڈیو میں میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں بکھاریوں کا پی ایم اور شیطانی لوٹا غلامی مبارک یہ سناز بکٹ کی طرف سے ویڈیو ہے بہت سائی ویڈیوز بناتی ہیں ان فیکٹ ویڈیوز بناتی ہیں یہ اچھے ہلکا فل کا روست بھی کرتی تھی ہیں لیکن فیکٹ پر بھی ویڈیوز بناتی ہیں جو اصل چیزیں ہوتی ہیں ان پر ویڈیوز بناتی ہیں تو ان کی ویڈیوز اچھی ہوتی ہیں تو ان کی ویڈیوز دیکھنے لائک ہوتی ہیں چلیے اس ویڈیو کو بھی دیکھتے ہیں یہ نئی جو گورمنٹ آئی ہے پاکستان میں اس کے اوپر ان کا کیا ریاکشن ہے ہاں بھائی کیسے ہو بکھاریو آجو ویڈیو دیکھ لو آکے مجھے لگتا تھا رمضان آتا ہے نا تو سب سے زیادہ برا ابلیز کے ساتھ ہوتے کیونکہ یہ شیطان کتا قید ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ وہ بغیرت ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم اس کو تڑپتاوت دیکھ نہیں پاتے لیکن اللہ تعالی نے ہماری یہ والی حسد بھی رہنی دی اور آمر لیاقت کی شکر میں ہمیں دکھا دیا کہ شیطان کیسے تڑپتا ہوگا نہیں ٹھیک ہے بیچارہ ہرٹ ہے اپنی طرف سے اس نے گیم کھیلی تھی اور پھر خود ہی اپنی گیم میں سب سے پہلے مارا گیا اور پھر اس رمضان میں نہ اس کو کوئی رمضان ٹرانسمیشن ملی نہ کسی نے اس کو خریدنے کی کوشش کی بلکہ بیچارے کو کوئی مفت میں بھی نہیں لے رہا اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور باقاعدہ لوٹے کی طرح کہیں ایک باتھروم اور کبھی دوسرے باتھروم کے باہر پایا جاتا ہے اس بندے نے نہ تو کوئی پاکستان کی پارٹی چھوڑیا نہ کوئی عورت چھوڑی ہے جس کا اس نے بڑا غرق نہ کیا اس کو دیکھنا مجھے شدید قسم کا دکھ ہوتا ہے یہ بچارہ کتنا تمیزدار شریف سا لگتا ہوتا تھا عالم آلائن میں بیٹھا کرتا تھا نیکی کی باتیں کیا کرتا تھا اب دیکھو ذرا تھالی کا بھینگن بن کے رہ گیا ٹویٹس دیکھو اس کی غلازت سے بھریوی ٹویٹس کر رہے لیکن خیر اس کو کوئی بھی نہیں لگا رہا اور مجھے لگتا ہے کسی نے لگانا بھی نہیں ہے اور آج کل کے حالات کے مطابق اس ملک میں آج کل نہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک یوتھی ہے اور ایک پٹواری اور دو پٹواریوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے پر اب ہر دس یوتھیوں میں سے دو پٹواری تو تمہیں ضروری ملتے میں نظر آئیں گے اور پھر اگر خدا نخواستہ تم کسی بالے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے فکر مندی شو کرو گے تو یہ پٹواری اپنے کلیجے میں لگی آگ قوموں کے دھو نکالیں گے اور کہیں گے باہر بیٹھ کے پاکستان کے بار میں بات کیوں کر رہے ہو پاکستان میں آ کے بات کرو نا جو پاکستانی پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں نا وہ اسی لیے کہ پچھلے ستر سال میں سارے پارٹیوں نے مل کے پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ دو وقت کا کھانا بھی محصر نہیں ہے وہاں گھر کے بڑے اپنے ماں باپ کو بھی بچوں کو چھوڑ کے دور جا کے ان کو چند روپے بھیجنے کے لیے معمولی سی نوکریاں کرتے ہیں اس دلیل ہوتی ہیں جو کہ کسی کا بھی شوق نہیں ہوتا اور یہ بارلے ملک والے اپنے خاندان پاکستان میں چھوڑ کے جاتے ہیں ان کو رولتا وقت دیکھ کے یہ باہر بیٹھے وے لوگوں کو زیادہ عذیت ہوتی ہے اور ان ٹوپ اپ ڈیٹ باہر بیٹھے وے لوگ جب اپنے خاندان والوں کو گھر پیسے بھیجتے ہیں تو اس سے پاکستان کی ایکانومی سٹرونگ ہوتی ہے ہر سال تقریبا 19.3 بلین ڈالر یہ بارلے ملک والے گھر بھیجتے ہیں جس لئے آپ کے فورن ایکسٹینج کو ڈالر ملتے ہیں اور یوں بوسٹ ملتی ہے باہر بیٹھے پاکستانی جو پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں اس سے پاکستان جو تیل امپورٹ کرتے ہیں اس کا اسی فیصد انہی پیسوں میں سے پورا ہو جاتا ہے اور بھی بڑا کچھ ہے لیکن میں یہاں پیٹھ کے آپ کو پاکستیڈیز بلکل نہیں پڑھاؤں گے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس لئے کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہوئے تو اس کو یہ کیا مطلب کی حق ہی نہیں ہے کہ کیوں پاکستان کے بارے میں کوئی رائے دے سکے ہم آپ کی ایکانومی میں کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں کچھ نہیں تو فائدہ تو ضروری مل رہے ہیں ہم سے آپ کو تو اپٹواری ہو یا کوئی اور ہو اگر اس کو اوورسیز پاکستانیوں کا بولنا برا لگتا ہے نا تو اپنے دماغ کا یار پلیز علاج کروالو باہر بیٹھنا نہ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا ہر کوئی مجبوری کے لیے باہر ہوتا ہے تو ڈراما کوئین بننا بند کر دو بکاریو ہاں پر یہ ہے کہ پورے ملک کے شہروں میں وہ وام جو افتاری کے بعد پھیل کے بیٹھ جاتی ہے ٹیبل سے ریموٹ اٹھانے تک کی بھی حیمت نہیں لگاتی وہ وام افتاری کر کے باہر نکل کے اکٹھے ہو کے بتا چکی ہے کہ ہمیں نونیوں کی حکومت نہیں چاہیے ہمیں وہ پی ایم نہیں چاہیے جو اپنے لوگوں کو بیکاری بولے اور پھر ان سے گلامی کروانا چاہے بندہ اوام کوئی ارموٹیویٹ کرتا ہے کوئی امید دلاتا ہے سٹریٹیجی بتاتا ہے ان بھائی صاحب نے آنے سے پہلے خود کو اور وام کو بیکاری بول دیا مطلب نیتی جب آپ کی بھی کم کھانے کی ہے تو پھر سر اٹھا کے ملک کو لیڈ کرتے ہوئے باقی ملکوں سے برابری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بس کشکول لے کے پی ایم تو بن گیا ٹوٹی کے مو والا جو بھی کسے ملے کی مٹھی بھر کے اس نے اپنی جیب میں ڈالنی اور باقی شاید وہ ملک پہ بھی لگا دے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ زید میں آکے عمران خان سے زیادہ چی پرفارمنس دے دے ہو سکتا ہے کہ منکو تھا کے سیدھی سڑک پہ ڈال دے اللہ کرے ایسے ہی ہو چوتھی بار کو گورنمنٹ مل رہی ہے اور اس خاندار نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ وہ سب کو پتا ہے عجیب بات ہے کہ جن پر کیسز چل رہے ہیں جو زمانت پر ہیں وہ پی ایم بن گیا اور جس پی ایم کو نکالا گیا اس پر نہ کرپشن ثابت ہے ثابت اور دور کی بات کسی نے اس پر جھوٹا اعزام تک لگانے کی کوشش نہیں کی یہ بندہ کرپٹ ہے پر شاید ہم ڈیزورو ہی نہیں کرتے کہ کوئی اماندار انسان اس ملک کو چلائے ملک بتاؤ کہ تم پروٹیسٹ میں گئے تھے کیا تم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اگر نہیں کیا تھا تو کیوں نہیں کیا تھا اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ بسم ملک کا کیا ہوگا مجھے اپنے نیچے ریسپیکٹ فولی رائی کا نیجے اظہار کر دو اور آج کے لیے بس اتنا یہ تھا میں بلتی تم سے ایک لیے ویڈیو میں ایک نیجھ میں نے بولا تھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ یہ فیکٹس پر بات کرتے ہیں اور فیکٹس پر ہی بات کی انہوں نے اور ایسا ہی کرتی ہیں یہ اپنی ویڈیوز میں جو demanding topics ہوتے ہیں جو صحیح یا غلط کی بیچ کا فرق ہوتا ہے جو جہاں پر majority صحیح ہوتی ہے وہاں کا ساتھ دیتے ہوئے ویڈیوز ہمیشہ یہ لاتی ہیں صحیح ویڈیو تھی ان کی مجھے کافی کچھ جاننے کو ملا گی چوتھی بار گورنمنٹ آئی ہے ان کی شہواز شریف کی جو پارٹی ہے ان کی گورنمنٹ چوتھی بار آئی ہے تو جس طرح سے آئی ہے اور جیسا انہوں نے بولا کہ جوش میں اچھے کام بھی کر سکتے ہیں عمران خان سے زیادہ اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ غلط بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے اچھے کام کریں لیکن کب کریں گے اور کیسے کریں گے لیکن ایسے تو نہیں کریں گے کہ انہوں نے اپنی عوام کو پبلک کو بکاری بول دیا پہلے ہی اور یہ بھی اسی چیز کا مزاک وڑا رہی تھی اور سب سے بڑی بات لوٹا جو ہیں آمید لیاکت وہ بھی لوٹے ہی بن گئے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی پہلے لگ رہا تھا کہ عمران خان کی پارٹی میں ہوں گے لیکن اب دوسری طرف انہوں نے لڑک کر اپنا پاس آپ پلٹ دیا ہے بہت ہی گندی راج نیتی چل دیئے بھائی بہت ہی گندی پولٹیکس چل دیئے وہاں پر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور رائے بتائیے گا آپ کہاں کہاں جلوس میں گئے تھے جیسا کہ انہوں نے پوچھا ہمیں بھی بتائیے کہاں گئے تھے اور کیا کیا آپ نے عمران خان کے سپورٹر ہیں اگر تو ان کے لئے کیا کیا آپ نے یا پھر اب آئیوی گورنمنٹ سے آپ کیا امید کرتے ہیں فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال لکھیں solche ملتے ہیں بتائی جسا ترکم لمنٹ ہی چیر ساید ریکن کے سئے سانی اوٹ چیر سانی اوٹ چیر سانی اوٹ